ہلو دوستو سواگت آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل گھر کے نسخوں سے علاج میں دوستو آج ہم آپ کے سامنے پھر حاضر اپنی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ہم سفید پیاس کے استعمال اور شہد کے استعمال سے ایک بڑے ہی زبردست سیکھ شکتی کو بڑھانے والا مربع بنائیں گے سفید پیاس کا مربع ایسی یون شکتی دے گا دوستو کس آپ سبھی دوائیاں بھول جائیں گے دوستو پیاس ایک پرکردی یون شکتی وردک ہے جیسے کی آپ سب اور ہم سب جانتے ہیں اور شیگر پتن کو دور کر یہ سیکھ شکتی کو بڑھاتا ہے اس کے ہم نے انیک یون شکتی وردک پریوگ آپ کو بتائیں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں سفید پیاس کا ایک ایسا پریوگ جو بلکل سستہ سا ہے اور جس کو آپ ہر روز کریں گے تو سو سال کی آئیو میں بھی انیکوں مہیلاؤں کے ساتھ سیکس کر سکیں گے کمزوری نام کیا ہوتا ہے دوستو بھول جائیں گے آپ یہ پریوگ کافی ورشوں پہلے ایک حکیم صاحب نے بتایا تھا اور انیک یون دربل لوگوں پر اس کے چماتکارک پربھاؤں دیکھے گئے آج ہم آپ کو وہی انوہو بتانے جا رہے ہیں دوستو اس میں جو یوز ہونے والی سامگری ہے میں اس کے بارے ہیں بتاؤں گا اور دوستو میں بتاؤں گا کہ آپ کو کن کن چیزوں کا پریز کرنا ہے دوستو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے کوئی پیسے نہیں ہے کوئی چارج نہیں ہے نیشل کے فری ہے دوستو ہمارا کوئی چارجس نہیں کٹتا ہے اور دوستو ہماری اس ویڈیو کو آپ کو پورا دیکھنا ہے آخر تک دیکھنا ہے اینڈ تک دیکھنا ہے کیونکہ پورے دیکھنے سے ہمیں پورا گیان ملے گا اور آدھ ہی دیکھیں گے تو آدھ ہی گیان مل پائے گا دوستو اس میں جو یوز ہونے والی سامہ گریہ ہے وہ کیا ہے کہ سفید پیاز لیں سفید پیاز تقریبا 45 پیاز لیں ہم اور پیاز کے ساتھ ہمیں شہد لینا ہے شہد اور پیاز ہم کس طریقے سے ملا کر بنائیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو سب سے پہلے تو ہم سفید پیاز کا چھلکہ اتال لیں اب ان پیاز میں کسی سلائی کی مدد سے بیچ بیچ میں آٹھ سے دس چھیت کر دیں سبھی پیاز میں ایسے چھیت کر لیجئے اور ان سب پیاز کو ایک کانچ کے برطن میں ڈال کر رکھ لیجئے کانچ کا برطن تین چوتھائی تک بھریں دوستو کانچ کا برطن تین چوتھائی تک بھریں ایک جو حصہ ہے وہ خالی رکھنا ہے ہمیں اب اس برطن کو شد شہد سے جو شہد ہو سے پورا بھر دیں دوستو اس کو پینتالیس دن تک ڈھک کر رکھ لیجئے پینتالیس دن کے بعد آپ اب بے جوڑ یون شکتی وردک جو نسخہ ہے وہ تیار ہو جائے گا اس کا ہمیں نیمت روپ سے پینتالیس دن تک استعمال کرنا ہے پھر جب یہ ختم ہو جائے تو ایسے ایک نیا جال لے لیجئے اور اس کو اسی طریقے سے بنا لیجئے دوستو ابھی ہر روز رات کو سونے سے ایک گھنٹہ پہلے یہ بنا ہوا مربع ایک نکھ کھانا ہے ہمیں اس کو نیرنتر کھانے سے آپ میں گھوڑے جیسی شکتی اور بل آ جائے گا شریر میں خون کی آپورتی ہو جائے گی چہرہ لال ٹاماٹر جیسا کھل جائے گا اور بڑاپے کا انوبہ تو کبھی نہیں ہوگا آپ بھول جائیے صدا ہی جوان رہیں گے دوستو اس میں جو ہمیں پریس کرنا ہے کھٹی چیزیں فاس فورٹ کالڈرنگ دھومرپان شراب آدھی کا سیون نہیں کرنا ہے اس پریوک کا سمپون فائدہ اگر ہم لینا چاہتے ہیں تو دوستو اس میں ہمیں قریب قریب جو ہم شادی شدہ جو ہمارے بھائی ہیں وہ پچیس دن تک جو ہے سمبھوک نہیں کرنا ہے اگر اس کا پورا آنن لینا چاہتے ہیں تو ہمیں جو ہے پچیس دن تک اس کے سمبھوک کو چھوڑنا پڑے گا اس کے بعد بھلے ہی ہم روزانہ ہی سمبھوک کر سکتے ہیں اس سے ایسی طاقت ملے گی جس کے آگے سب دوائیاں فیل ہیں اور من صدیف شاند رکھنا چاہیے دوستو ہمیں کسی جو ہے اس تری وغیرہ کا خیال جو ہے دماغ میں نہیں رکھنا چاہیے اس سے ہماری دھاتو جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے اور ہماری جو ہے شکتی وہ ختم ہوتی ہے اور دوستو ادھیک سیواز جو کرنا ہے ادھیک سمبھوک کرنے سے بھی سہت کے لیے نقصان دے ہیں شریع سے جو اوش دیس کا ناش ہوتا ہے یہ پریوک ان لوگوں کے لیے ہی بتایا ہے جو لوگ اپنی شادی شدہ زندگی سے پریشان ہیں اور بچپن کی غلطیوں کی وجہ سے اپنا جیون نرک سمان بنا لیا ہے دوستو یہ بہت ہی زبردست نسخہ ہے بہت ہی زبردست اپائے ہیں اس کو ایک بار آپ کو ضرور ضرور کرنا چاہیے اور دوستو اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اپنے فرینڈ سرکل میں اپنے ورسپ گروپ میں دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نا بھولیں کیونکہ ہمیں ایسی لاپکاری ویڈیو بناتے رہتے ہیں دوستو ہماری ویڈیو کے نیچے لال رنگ کا بٹن اسے دبا کر ہمیں سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کے کوئی پیسے نہیں ہے کوئی چارجے نہیں ہے فری ہے نشلک ہے دوستو ہم اپر والے سے کام نہ کرتے ہیں کہ آپ سوست رہیں تندرست رہیں ہستے رہیں مسکرات رہیں سبسکرائب کریں